سوالات اور دوابات کا سلسلہ ابھی جاری ہے ہر چند کے میں نے بیشتر سوالات کو اپنے طور پر جو حضرت امام عینی رضی اللہ و تعالیٰ نے اٹھائے تھے میں نے ان کو اپنے طور پر بیان کیا اور بیشتر سوالات کا یادہ کر لیا لیکن حنوث کچھ سوالات باقی ہیں اور ان کے جوابات باقی ہیں بات یہ چل رہی تھی کہ حضور صدی اللہ و تعالیٰ علیہ وسلم نے سقا جنا قط بلد اور بہتان یہ نہیں چند چیزوں کو اس سے تو تباہم ہوتا ہے کہ حرام یہی چیزیں ہیں باقی چیزیں جائز ہیں اس کا ایک جواب تو وہی ہے کہ یہ مفہوم لقب سے استدلال ہے اور مفہوم لقب مجد نہیں ہے پھر اب سوال یہ ہے کہ انہی باتوں کی خاص تخصیص کیونکہ اس وجہ سے کہ عربوں میں زنا اور قتل ولد اور چوری اور اس طرح کا بہتان جو حدیث میں آیا ہے وہ زیادہ رائش تھا اس وجہ سے اس کی شنات اور برائی ظاہر کرنے کے لئے خاص ان چیزوں سے منع فرمایا ہے ورنہ تمام منحیات اور مخالفات نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خود آرام ہیں اور ممنوع ہیں اس پر میں نے خود حدیث کی شہادت پیش کی تھی کہ پہلے خاص ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اب عام منحیات اور تمام معازی سے عام طور پر منع فرما دیا یہ فرمایا وَلَا تَعْصُو فِي مَعْرُوفِن کہ کسی نیک بات میں نافرمانی مَتْ خَرُو یہاں پر اس کہنے سے کہ معروف جو ہے وہ نقرا ہے اور معروف سے مراد نیکی ہے اور یہ بھی فرمایا ہویا ہے کہ معروف سے مراد ہے اتباع کہ محلے اتباع میں جن چیزوں میں میری اتباع میرے حکم سے واجب ہے اس میں میری نافرمانی مت کرو تو اس طرح سے واجبات نے بھی اشارہ ہو گیا کہ جو کچھ واجبات ہیں تمہارے اوپر ان کو ادا کرو اور ترکے واجب یہ معاصیت ہے تو واجبات کو ترک کر کے اور محرمات کا ارتباع کر کے معاصیت کے مرتقی مت ہو اور جو کچھ میں تم کو حکم دوں اس میں میری اتباع کرو تو تو اس طرز پر تمام محرمات بھی آ گئے اور اس کے زمن میں واجبات کا بھی ذکر ہو گیا کہ جو میرے شریعت میں جو واجب ہے ان کو بجا لاؤ اور محرمات سے پریز کرو اب یہاں پر ایک بات جو میرے حیال میں آئی وہ یہ بھی ہے کہ خاص طور پر منحیات کا ذکر کیا گیا اور واجبات کا ذکر دمنی طور پر ہوا اس میں حکمت کیا ہے ایک حدیث جو مجھے اس سے ذنے میں یاد آ رہی ہے اس سے پتا رکھتا ہے کہ شاعر علیہ ظلیلہ السلام کو منحیات سے اشتناب اور اس سے پریز کا بہت احتمام ہے ہر واجبات بھی لائق احتمام ہیں اور شریعت نے ان کی بھی تعقید فرمائی ہے اور واجبات جو ہیں ان کی تعمیل کا بھی حکم ہے لیکن حدیث میں یوں فرمایا کہ جو کچھ میں تم کو حکم دوں تو اس میں سے جو تم کر سکتے ہو جو تمہاری استطاعت میں ہے اس کو ضرور بجا لاؤ مَا عَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوْ مِنْهُمَسْتَعْتُمْ جو کچھ میں تم کو حکم دوں تو اس میں جس قدر کی تمہیں استطاعت ہے اس کو بجا لاؤ اور آگے کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے مضمون یہ ہے کہ جس بات سے میں تم کو منع کروں اس سے پریز کرو عالمان یوں ہے ira فَأَمَعْتَكُمْ فَشْتَّنِبُوا جس بات سے کو میں منع کرو اس سے پریز کرو تو وہاں فاجبات میں استطاعت کی قید لگائی اور یہاں ممنوعات میں منہیات میں استطاعت کی قید نہیں لگائی اس سے پتا یہ لگا کہ منہیات سے اشتناک کا شہرِ علیہ السلام کو بہت زیادہ احتمام ہے اس لیے خاص طور پر منہیات کو ذکر کیا اور واجبات بھی اس کے ذمہن میں آ گئے اب یہاں پر ایک بات پھر میں اس کا یادہ کروں کہ مفہومِ مخالف کے طور پر جو یہ مفہوم ہوتا ہے یہ وہم ہوتا ہے کہ میری معصیت اور میری نافرمانی نیک باتوں میں مت کرو نیکی میں نہ کرو تو مہاد اللہ یعنی حضور صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ السلام کی معصیت منکر میں جو خلافِ معروف ہے اس میں ان کی معصیت جائز ہے یہ ایک بہم ہے اور وہی اس کا جواب ہے کہ یہ مفہومِ مخالف ہے اور مفہومِ مخالف کا اعتبار نسوسِ شرحان میں نہیں ہے اور یہاں بھر بھی مفہومِ لقب سے اسطلال کیا گیا ہے جس کا اعتبار نہیں ہے اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ جملہ انشائیہ لا تاسونی اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر مقدر ہے کہ نیکی میں میری معصیت مت کرو میری نافرمانی مت کرو اور تم کیسے میری نافرمانی کروگے میں تو تم کو جو حکم دیتا ہوں وہ سراسر نیکی ہے اور اس میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کوئی منکر ہے ہی نہیں کہ جس میں تم جو ہے میری معصیت کر سکو تو اس خبر نے یہ بتایا اور کلم کے نبی ہے اس کے مقام نے یہ بتایا اور اس کی نبی کا منصب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی معصیت سے دباہ گناہوں سے سہائر سے قبائر سے وہ معصوم ہے اور منزدہ ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی امت کو کسی منکر کا کسی بنائی کا حکم دے وہ جو کچھ حکم دے گا وہ ایسا حکم ہوگا کہ جو عقلا ہر شرعن نیکی سراسر نیکی ہوگا اور وہ اس سے یہ نہیں ہو سکتا اس پر یہ محال ہے یہ اپرائی کا حکم دے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی اللہ اللہ کی طرف سے جو کچھ لائے وہ سب کچھ فطرت سلیمہ کے مطابق ہے اور اقول سلیمہ جو ہے اس کا تخضہ کرتی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے عقل یا فطرت سلیمہ ابا کرتی ہو سب کا سب وہ نیکی ہے اور سب کا سب جو ہے وہ مستحسن ہے محمود ہے جب معروف ہے اس میں کوئی منکر نہیں ہے اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ و تعالی حالی و سلم کہ صرف صحابہ کے لئے نہیں ہے بلکہ حضور کے یہ احکام رہتی دنیا تک سارے مسلمانوں کے لئے حضور کی ساری امت کے لئے یہ حضور کے احکام ہیں اور حضور کی رسالت جو ہے وہ عام ہے تو حضور سربر عالم صلی اللہ و تعالی و سلم کا حکم باقی ہے اور وہ اپنے اس حکم باقی کے اعتبار سے بھی وہ دائم ہیں باقی ہیں زندہ ہیں تو حضور سربر عالم صلی اللہ و تعالی و تعالی جب حکم باقی ہے تو اس طرز نے یہاں یہ بتایا اور جو حکمت میں آئی کہ حضور نے یہاں پر ولا تعصو کہا اور مفعول بھی کو ذکر نہیں کیا کہ اگر مفعول بھی کو ذکر کر دیتے تو ایک طرح کی تعین ہو جاتی یہاں پر مفعول بھی کو ذکر نہیں کیا عموم کے لئے کہ کسی کی معصیت ہمرے منکر میں تمہیں جائز نہیں ہے کوئی تم کو اگر باروف میں کوئی تم کو بھلائی کا حکم دے تو تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ اس کے حکم کو تم مانو اور اس میں اس کی اتباع کرو اس لیے کہ اس کا یہ حکم اگرچہ بظاہر اس کی زبان سے ادا ہوا ہو لیکن یہ حکم قیامت تک میرا حکم ہے لہذا کوئی بھی تم کو بلائی کا حکم دے تو اس کے حکم کا اتباع تمہارے پڑ ضروری ہے اور کسے باشد اگر کوئی منکر کا حکم دیتا ہے تو اللہ تبارک منکر کا حکم جو ہے وہ میرا حکم نہیں ہے اور منکر میں کسی کی طاعت اور کسی کی فرمامرداری کسے باشد اللہ تبارک و تعالی کی معصیت میں کسی کی طاعت جائز نہیں ہے اس کوئی بھی ہو تم کو بھرائی کا حکم دے اس کا حکم مانو اور کسے باشد اگر اس کا حکم خلاص شرعہ ہے تو اس کی فرمامرداری نہیں کی جائے گی یہاں پر یہ بات میرے ذہن میں خیال میں آئی اور امام عینی نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں میں نے کچھ دیے اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ وطعالہ نے فرمایا ومن وفا من کم جو تم بے سے ان باتوں کو پورا کر دے فاجر حو علی اللہ تو اللہ پر اس کا حضر ہے یہاں پر جو ہے ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے اللہ تبارک وطعالہ پر کچھ اس طور پر میان کیا گیا ہے کہ گویا کہ اللہ پر اس کا ثباب واجب ہے اور موت ظلہ وغیرہ جو ہے وہ ان کا مذہب یہی ہے کہ اللہ تبارک وطعالہ پر جو اتعاد گزار ہے فرما بردار ہے اس کا ثباب دینا واجب ہے اور منہہگار کو عقاب کرنا واجب ہے لیکن اہل سنت بالدماعت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تبارک وطعالہ پر کچھ واجب نہیں ہے اور موت اللہ کا یہ مذہب جو ہے وہ فلسفی جو اللہ تبارک وطعالہ کو فائل بالعجاب مانتے ہیں ان کا مذہب اور ان کا مذہب وہ ایک ہے کہ یہ اللہ تبارک وطعالہ کو فائل بالعجاب مانتے ہیں اور ہمارا عقید آئی ہے کہ اللہ تبارک وطعالہ جو چاہے کرے یفعل ما یشاؤ و یختار اس کی شان یہ ہے کہ جو چاہے وہ کرے اور جس چیز کو چاہے وہ یختیار فرمائے لہذا اللہ تبارک وطعالہ فائل بالعجاب نہیں ہے اور نہ اس پر کسی کو ثواب دینا باجب ہے اور وہ محض اس کی عطا ہے اور اس کا فضل ہے پھر یہاں پر اللہ کیوں فرمایا گیا تو کہ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک وطعالہ نے اپنے ذمہ کرم سے اس کو لے لیا ہے اس اعتبار سے یہ فرمایا گیا کہ اللہ پر اس کا حضر ہے اور یہ کہ اللہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ وہ فرما بردار کو ثواب دے گا اور جو مناغار ہیں ان میں جس کو چاہے گا حضاب دے گا تو اللہ کا ارادہ چونکہ متخلف نہیں ہو سکتا ہے تو اب جب جس چیز کا اللہ ارادہ فرمالے تو ضرور ہے اس کو ہونا ہی ہے تو یہاں سے جو ہے بتا لگا کہ فیل جملہ جو ہے وہ وجوب ہے لیکن یہ وجوب جو ہے جس کے مطلعہ قائل ہیں یا فیل ثبی قائل ہیں وہ سراسر گمراہی ہے اور ایک یہ اللہ تبارک بطالہ مختار ہے اور اس نے اپنی مشیعت سے یہ چاہا کہ میں فلاں کو ثباب دوں گا اور فلاں کو میں عذاب دوں گا تو اب اس کی مشیعت کے بعد جب اس کا ارادہ جو ہے کسی فیل سے متعلق ہوا اب اس فیل کا جو ہے واجب اس کا معنی وجود میں آنا موجود ہونا جو ہے اب واجب ہوئے یہ وجوب سنی حنفی ہے اس کی تفصیل اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ و تعالی عنہ نے اس کی تفصیل اعلیٰ تر اللہ تعالی نے علم معتمد المستند میں فرمائی ہے یہاں پر وہ تفصیل بلد ہی مجھے یاد نہیں ہے میں نے اس کا مفہوم محن کر دیا کسی وقت اگر موقع ہوا اور مناغذبت مقام نے تقاضی کیا انشاءاللہ وہ مضبون علم معتمد المستند سے میں تفصیلا اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا اور سناؤں گا اب یہاں پر ایک بات میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر جو وجوب سمجھ میں آیا یہ علا حرپ جل چیزم میں آیا کہ علا جو ہے وہ اس ٹیلہ کے لئے آتا ہے اور علا جو ہے وہ ایجاب کے لئے آتا ہے کسی چیز کا لازم ہونا اور واجب ہونا سمجھاتا ہے لیکن علا کے یہی معنی نہیں ہے علا جو ہے وہ بمعنی مقاربت اور علا جو ہے اندہ کے معنی بھی آتا ہے جیسے کہ اکرم علی اللہ ولا شخص اللہ پر زیادہ کرامت والا ہے تو اللہ پر کرامت بات والا کیا بات یعنی اللہ کے نزدیک اللہ کی حضرت قرب میں اس کو زیادہ کرامت آتی لے اب یہاں پر مطلب یہ ہوا عجرہ علی اللہ یعنی عجرہ اندلہ اس کا عجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے پھر یہاں پر عجر کہنے میں بھی یہ مجاز ہے اس لئے کہ عجر حقیقتا اس کو کہتے ہیں جو عامل کا حق ہوتا ہے کہ مزدوری کے بعد جو مالک اس کو عجر دیتا ہے یہ عجر جو عامل اس کا حق رکھتا ہے اور یہ عجر مستحق ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس طور پر کسی کا حق نہیں ہے یہاں پر اس ثباب کو مجازن عجر کہہ دیا گیا کہ وہ عجر کے صورت میں عجر کے مشابہ ہیں اب یہاں ایک بات یہ رہ گئی کہ حضور نے فرمایا وَلَا تَعْتُونَ بِبُحْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ یعنی ایسا کوئی بہتان نہیں لاؤ گئے جس کو تم اپنے ہاتھ پاہو کے درمیان گڑھو اور اس بہتان کو تم اٹھاؤ ایسا کوئی بہتان نہیں لاؤ گئے اب یہاں پر جو ہے استعمالات کیا ہے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بہتان کسی قسم کا ہو جو خلاف واقعہ بات ہے کسی کی طرف منصوب کرنا یا خلاف واقعہ بات کا بولنا یہ مراد ہے کہ جھوٹ نہیں بولوگے کسی پر بہتان نہیں باندھوگے اب یہاں اتنی تطویر کیوں کی کہتے ہیں کہ یہاں پر تطویر بہتان بہتان مضمت اشناعات کی تعقید کے لئے کہ بہتان تو وہ ہے کہ جو خود بخود خلاف باقعہ بات ہو اس کو تعتونہ کہہ کر محقق کیا کہ تم اس بہتان کہ تم مرتقب نہیں ہوگے پھر تفترونہ کہہ کر اس کو محقق کیا کہ بہتان نانہ تا کنار اس کا قصد بھی نہیں کروگے وہ بہتان جو ہے تمہارے زبان سے ادا ہو یا تمہارا دل اس کا قصد کرے یا کسی طور پر تم اس بہتان میں مددگار ہو یا اس بہتان کے مرتقب ہو وہ حرام ہے اس لیے اب یہاں پر بھمایا اپنے ہاتھوں کے درمیان اور اپنے پاہوں کے درمیان یہاں پر عرب کا محابرہ ہے کہ عیدی اور عردل ہاتھ اور ماؤں ذکر کرتے ہیں لیکن اس سے مراد آدمی کی ذات ہوتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی بات کہتا ہے وہ بات ہوتی ہے جنایت قولیہ جس جنایت کا تعلق قول سے آدمی کہتا ہے یہ وہ جرم ہے جو تیرے تیرے اپنے ہاتھوں سے کیا تو یہاں ہاتھوں سے کب کیا زبان سے کیا مراد وہی ہے کہ تیرے خود کیا تو یہاں پر عام طور پر اغلب بین عائدیکم بین یدی ہے اور بین یدی کا یہ کنہ ہوتا ازاد سے یہاں پر کیا یہ براد اس سے ہوا کہ نہ تم جو ہے اس کا قصد کرو گے اور تم اپنے ہاتھوں سے اس کو کرو گے اور اپنا پیروں سے کرو گے پیروں سے کیسے کرے گا مطلب اس بہتان کو گھرنے کے لیے پیروں سے چڑھ کر سعی بھی نہیں کرو گے تو یہاں پر ارتکاب بہتان کسی طور پر ہو اس سے منع فرمایا عصد بہتان سے منع فرمایا اور سعی بہتان سے منع فرمایا کہ بہتان کے لیے کسی طور پر سعی بھی نہیں کرو گے اور ایک بات اس میں یہاں پر یہ بھی ہے کہ بینہ ایزی کم کہتے ہیں کبھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے مطلب یہ کہ بہتان تو بہتان ہے ہی لیکن لوگوں کے سامنے دانستہ گڑ گڑا ہوا گڑی ہوئی بات کہنا اور بہتان دانا یہ بڑی بے حیائی ہے کہ آدمی لوگوں کے سامنے اور ان کے روبرو کوئی جھوٹی بات کہے اور اس طور پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی مخالفت حانہ فرمانی مجھو بول لگی لیکن لوگوں کے سامنے اپنا کرزوہ کرے اور لوگ کہیں کہ کتنا بڑا جھوٹا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے مجھ مجھ عام میں جائے لہذا جائے یہاں پر اس لئے بہین آیس سکھم فرمایا اب یہاں پر ایک بات یہ رہ گئی کہ اصل یہ جو الفاظ ہیں کرمات کریمہ ہیں یہ قرآن کریم میں اصل میں بے آتے نصاب کے ذکر میں وارد ہوئے تو وہاں پر فرمایا گیا وَلَا يَعْتِينَ بِبُحْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَا اِذِيهِنَّ وَا جُلِهِنَّ یہ عورتیں کوئی ایسا بہتان نہ لائیں جس اس کو اپنے ہاتھوں اور پاہوں کے درمیان اٹھائیں تو یہاں ہاتھ اور پاہوں سے مراد ہے موزائی بلادت یعنی نہ کے ذریعے سے یہ بچہ پیدا ہو یا یہ عورتیں ان کو کوئی بچہ راستے ملے اور وہ اس کو جو ہے دوسرے مرد سے منظوب کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ فلان کا بچہ ہے مطلب یہ ہوا کہ انصاب میں اور بچوں کو اپنی طرف منظوب کرنے میں جھوٹ سے کام مطلب جو تمہاری اولاد ہے اس کو اپنا بچہ پہو اور جو تمہاری اولاد نہیں ہے عام ازی کہ وہ برد زنا ہو یا وہ بچہ پر ہی سے راہ میں اٹھایا گیا ہو تو اس کو اپنا بچہ مت کہو یعنی عورتوں کے اس فیل کو مقرر مت رکھو یہ چند باتیں جو یہاں پر جو امام عینی رضی اللہ تعالی نے فرمائی میں نے ان کو اپنے زمان سے احتضار کے ساتھ اور کہیں کہیں بعض جبا میں نے اپنی تخریب بھی اس میں داخل کر دی اور یہ اصئلہ اور عزیبہ کا یہاں پر وہ میں ذکر کر دی ہے اب کتنا ہو ہے اب حضرت امائی بخاری رضی اللہ تعالی و تعالی انہوں نے ایک باب باندھا باب من الدین الفرار و من الفتن یعنی یہ باب ہے جس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ دین اور ایمان یہ کتاب ایمان میں ذکر کر رہے ہیں یہ ایمان کے شعبوں میں سے اور دین کی باتوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کو لے کر کے فتن سے بھاگے یہاں پر ایمان بخالی رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے حدیث سے جو معنی ثابت ہوتا تھا اس معنی کو عقض کر کے اور اسی معنی پر یہ باب باندیا اور اسی معنی کو باب کا عنوان قرار دیا کبھی یہ کرتے ہیں کہ نفس حدیث کو ذکر کر دیتے ہیں تعلیقا اور کبھی یہ کہ حدیث جو معنی ثابت ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ حاصل کر کے اور اس پر باب باندیتے ہیں یہاں پر انہوں نے حدیث کے معنی پر یہ باب باندھا اب حدیث اپنی سنت یہاں پر ذکر کر رہے ہیں میں حدیث پڑھوں گا اور کل اس پر انشاءاللہ تفصیلی بحث کروہ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن عبدالرحمن ابن عبداللہ ابن عبدالرحمن ابن ابي صعصعہ عن ابي سعید دل خدری انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیه وثلیم يشک ان يكون خیر مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدی ومباقع المطر هذه رجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومباقع المطر ومباقع القطر يفر بدینه بذر فتن یعنی حضور نے فرمایا ابو سعید خدری دمر بھی ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی عن قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان شخص کا آدمی کا بہتر مال بکری ہوگا کہ جس کو لے کر کہ وہ پہاڑوں کی جوٹیوں پر جائے گا اور بارش کے مقامات جہاں بارش کا بمان ہوگا ان کو تلاش کرے گا اور وہاں اپنی بکریوں کو لے جائے گا اپنے دین کو لے کر کے وہ فتنوں سے بھاگے گا اس حدیث پر اور اس کی سنت پر انشاءاللہ کل کلام ہوگا